اسلام علیکم اللہ افیو ویلکم ٹو می چینل بالیو جی وید امر جی سٹوڈنٹس ہم چل میں ڈیفرنٹ آرگنیلی کے بارے میں بات کر رہے تھے جس میں ہم نے لاسٹ لیکٹر میں سینٹیول کے بارے میں ڈسکشن کی تھی آج ہم اس لیکٹر میں مارٹو کونڈیا کے انٹرڈکشن سٹرکچر اور فنکشن کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ کو اس لیکٹر کی پیڈیا فائل چاہیے تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے ویٹس ایپ گروپ کے لنک کو جائن کریں وہاں پہ اس چینل کی ویڈیوز کی پیڈیا فائل پروائیڈ کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن پہ آتے ہیں مارٹو کونڈیا کیا ہے یہ ایک سیٹوپلاسمک آرگنیلی ہے جو کا یوکریوٹک سیل میں پائے جاتا ہے یہ سیل میں انرجی کی منفیکچرنگ اور سپلائی کے لیے موسٹ ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے اور اس وجہ سے اسے ہم پاور اوساب سیل بھی کہتے ہیں بیسیکل یہ فونڈ میں ڈیفرنٹ کمپوننٹس سے انرجی کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور اس انرجی کو ایٹی پی کی فارم میں کنورٹ کرتا ہے اور یہ ایٹی پی سیل میں ڈیفرنٹ کیمیکل ریاکشن میں یوز کی جاتی ہے اگر ہم مائٹو کونڈیا کا سٹریکچر دیکھیں تو کمپونڈ مائکروسکوپ میں مائٹو کونڈیا ویزیکل روڈز اور فیلمینٹس لائک شیئر پر نظر آتا ہے لیکن الیکٹرون مائکروسکوپ میں یہ کمپلیکس مارفولوجی شو کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ لیونگ آرگنیزم میں مائٹو کونڈیا سائز مارفولوجی اور نمبر کے لحاظ سے ویری کرتے ہیں مائٹو کونڈیا بیسیکلی ڈبل ممبرینس آرگنیلی ہے اور اس کی اوٹر ممبرین سموتھ ہوتی ہے لیکن انر ممبرین انر فولڈنگ بناتی ہے جسے ہم کرسٹی بولتے ہیں اور اس انر ممبرین میں سمان نو بلیک سٹریکچر پایا جاتا ہے جو کہ ایف ون پارٹیکلز کہلاتے ہیں اور یہ ایف ون پارٹیکلز کے ذریعے مائٹو کونڈیا میں ڈیفرنٹ مالیکول کی مومنٹ ہوتی ہے لاس میں مائٹو کونڈیا کے فنکشن ہے مائٹو کونڈیا میں اپنا ڈی این اے اور رائبوسوم ہونے کی وجہ سے مائٹو کونڈیا ڈیفرنٹ پروٹین کی سینسز کے لیے ہیل فول ہوتے ہیں اور اس وجہ سے اسے سیلف ریپلیکٹنگ آرگنیلی بھی کہتے ہیں اور سیل میں ڈیفرنٹ میٹابولک پروسس کریب سائیکل ایروبک ریسپیریشن فیٹی ایسٹ میٹابولیزم وغیرہ کے لیے مائٹو کونڈیا انرجی کا ایک سورس ہے تینکیو فار دیس